لائٹ شو میں چورزم جربلٹمنٹ کارپوریشن آپ کا ہار دیکھ سواگت کرتا ہے ہمیں وشوا سے کہ گول کنڈا کا بھائی بھائی بشالی جہاز آپ کو بہت دلچسپ لگے گا ہمارا نویدن ہے کہ آپ نہ صرف شام کریں بلکہ تصویریں بھی نہ کھینچیں اور فلیش کیمراز استعمال نہ کریں کربیا اپنے موبائل فونز سوچ آف کر دیں بس کچھ ہی پنوں میں شو آرم ہوگا بس کچھ ہی پیدا موسیقی 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 یعنی گڑیلوں کی پہاڑی کا ناکر ملک ہے اب میں آپ کو اس قلعے کے دیحاظ کی کچھ جھاکیاں دکھاتا ہوں آئیے یہاں بیٹھیں آج سے قریب آٹھ سو سات پہلے بارویں شداتی یہ پورا علاقہ دیرگیری کی یادوں کو اور غرنگل کے کاکتیوں کے عدیر تھا کارتی راجاؤں نے تیلنگانہ پر دو سو برس تک راج کیا اور اسی دوران تیلگو بھاشی لوگوں نے اپنی الگ بہچان قائم کی آمتھرا سنتی گری یم سر کانچن اچھا یشان یہاں یہ تھا ہاں یک تس یلتر شانی لہاں کیدارا یک تس یلتر شانی لہاں شانی لہاں ترانگیت جلان ترہا کھرشنا کچھا یہاریتا یتا جلنی لہاں شانی 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 لہاں شہر بننگو ہم نے دروھی ساندھ امدر کو پراجد کر کے اسے اچھتن دنجیا ہے اس کا ساتھ دینے والے دروھی بھی پراجد کیے جا چکے اب شاید ہمارے راج میں شانی لہاں شانی لہاں شانی لہاں اب یہ نہیں ہوئی ہمیں سوچنا ملی ہے کہ اتر کے پرک آترمارکاری علاو دین کھلجی نے دیوگری پر کپسا کر لیا ہے اس ویجے سے اتر سائد ہو کر وہ اب دلنگانہ پر ہم نہ کرنے نہیں سو سکتا ہے مہا راج جب تک پردابردک کی دھمیوں میں لگتے ہیں اور آپ جیسی دیر مطسط یوگ ہم پھرسن کرتا سامنا کر سکتے ہیں لیکن ہم ایسے جیت نہ ہوگا ہم یہاں منگل برم کی پہاڑی پر ایک نیا ترک بنائیں گے جو دیوگری کی اور سے رہونے والے حملوں سے ہماری رکش کریں گے گول کھنڈا کی پہاڑی پر مٹھی کی اونچی دیواریں کھڑی کر کے ایک مضبوپ قلعہ بنا دیا گیا لیکن اتری حملاؤنوں کے قدم روکے نہ روکے پھلجیوں کے بعد تغلب آئے اور پھر نہ یادو رہے نہ کار دی دلی کے تغلب سلطان بھی اس علاقے کو زیادہ دنوں تک اپنے قبضے میں نہیں رکھ سکیں کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف کعپہ نائج جیسے سامنٹوں نے لوگوں کو اکٹھا کر کے دلنگانہ کو تغلبوں سے آزاد کرا لیا ہے دوسری طرف ڈککر میں تغلبوں کے صوبے داروں نے مغاوت کر کے دلی سلطنت کے جوئے کو اتار پھیکا لیا ہے انہیں میں سے ایک صوبے دار علاو دین حسن بہمن شانی سن تیرہ سو سیتالیس میں بہمنی سلطنت کی نیو رکھی اس کے بعد جلد ہی بہمنی سلطنت اور ورنگل کے راجہ کاپہ نائج کے پیچھ لڑائی چھڑ دی جھگڑا پھرشڑا اور تنگ بھدرا ندیوں کے دعا پر قبضے کا تھا جیت کشکلی؟ جیت ہوئی دوسرے بہمنی سلطان محمد شاہ اس نے سن تیرہ سو تریسٹ میں کاپہ نائج کو ہرا کر سلے کے لیے مجبور کر دیا کاپہ نائج کاپہ نائج یہ دوسری مرتبہ ہے جب ہماری خوش کو تم سے جنگ کرنی پڑی ہے جب تک ہماری سلطنت رہنے کی باؤنا جیوی ترکتان کیا رکھتا ہی رہی؟ ہمیں حیرت ہے آدادی کا ایسا بلند جذبہ ہوتے ہوئے تم نے ایروش شاہ تکرت سے ملنمائی کیا تم پھول گئے کہ تکرتوں سے تم نے اور ہم نے آزادی چھینی؟ بہران ہم تمہارے آزادی کی جذبے کا اعترام کرتے ہیں اور تمہارا ملکہ اگلے سو سال کے دوران بہمنی سلطنت خوب پھلی پھولی اگلے سو سال کے دوران چودویں بہمنی سلطان محمود شاہ کے زمانے میں پارس کے مشہور شہر حمادان سے ایک ایسا نوجوان ان کے دربار میں پہنچا ہے جو آگے چل کر گولکنڈا کی تقدیر بدل دینے والا تھا سلطان کولی آپ کی علم نے تو ہمیں متاثر کیا ہی ہے آپ کی ڈیلیری اور حمد بھی قابل تعلیش ہے یہ آپ کی سردان آوازی ہے آلیجا آپ کو بیدر میں کسی قسم کی تکلیف تو نہیں حضور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ جلاوتنی میں مجھے اور میرے چاچا اللہ کولی کو آپ نے یہاں بنایا دی تو پھر ہمارے دعوت قبول کر یہیں کیوں نہیں بس جاتے حضور میرے لئے آپ کی خواہش حکم کا درجہ رکھتی ہے سبحان اللہ آج سے ہم آپ کو خواس خان کا خطاب دے کر اپنے دربار میں شامل کرتے ہیں یہی سے سلطان کولی کی قسمت کا ستار تیزی سے بلندی کی طرف بڑھنے لگا محض سات برس میں سلطان کولی قدم در قدم ترقی کرتے ہوئے قطب الملک تلنگانہ کے طرف دار اور گول کنڈا کے جاگیردار بن گئے سن پندرہ سو اٹھارہ میں سلطان محمود شاہ کی موت کے بعد سلطان کولی پوری طرح آزاد ہو گئے سلطان کولی کتب شاہ تشریف لا رہے ہیں بڑے مالک بڑے مالک بڑے مالک تلنگانہ کا نظام تھی اب پہلے سے مضبوط ہے اور ہمیں اس سے مضبوط بنائے رکھنا ہوگا میرچولا اسی لئے ہم نے گول کنڈا کو اپنی راجدانی بنانے کا فیصلہ کیا ٹھیک ہے خوزور یہ جگہ ہے ریاست کی مرکز میں تو نہیں ہے اس کے باوجود ریاست کی حفاظت کے لئے اس سے بہتر اور کوئی جگہ بھی یہاں پہلے اسے مٹی کا قلعہ ہو جاتے ہیں ہم پتھر اور مسارے سے اس قلعے کو اور بھی مضبوط بنائیں گے اسی میں ہمارا رہائش مہل ہوگا مطلب پہلی بار اسی راجہ نے کون کونڈا کو اپنی راجدانی بنا کر وہاں رہنے کا فیصلہ کیا ہے بلکل صحیح سمجھا آپ نے اور جانتے ہیں سلطان قلی حمادان سے اپنے مند میں ایران کی اونچی مناروں بلند دروازوں اور شاندار مہرابوں کی تصویریں سجو کر لائے گے گول کنڈا کے قلعے میں اس کی جھلک آج بھی مزرہ کیا ٹلے کی باہری دیوار کا خیرہ ساتھ کی دو میٹر اس کنگوری دار دیوار میں آتھ دروازیں اور 87 برج باہری دیوار کے اندر دو اور حفاظتی دیواریں انہی کے اندر ہے شاہی علاقہ باہری دیوار یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اگر اس کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر تالی بجائی جائے تو اس کی آواز بارہ دری میں ساف سنی جا سکتی ہے ارے بھا یہ تو کاریگری کا بڑا نایاب نمونہ ہے؟ بھائی اس زمانے میں آج کی طرح ٹیلی فون تو دے گئے بالا حسار میں جب کوئی مہمان آتا تھا تو اسی طرح پہرے دار اس کے آنے کی خبر بارہ دری میں دیا کرتے تھے یہ بارہ دری کہاں ہے؟ بارہ دری بالا حسار کی چوٹی پر ہے چار ساڑھے چار سو فٹ اوپر دیکھ رہے ہیں نا؟ وہ ہو رہی ہیں وہ ہو رہی ہیں وہاں سے دور دور تک چاروں طرف کا نظارہ کیا جا سکتا ہے اسی بارہ دری کے نیچے سلطان کا دیوان خاص ہے وہاں پہنچنے کے لیے تین سو ساٹھ سیڑھییں چڑھنی پڑتی ہیں باہر ایک دروازے سے دیوان خاص کی طرف چلیں تو راستے میں ترہ ترہ کی امارتیں مکتی ہیں داد مہن جہاں فریادی آتے تھے دیوان کا دفتر اسلاح خانہ بارود خانہ ابراہیم کتب شاہ کی مسجد اور ہاں مہاکالی کا ایک مندل بھی جو شاید پرانے کاکتی راجاؤں نے بنوایا تھا کتب شاہی سلطان بڑے غدار رہے ہوں گے صحیح فرمایا کتب شاہی نظام میں مذہبی بھید بھاو کا نام و نشان نہیں تھا سلطان رہتے کہا جے اسی جگہ جہاں ہم موجود ہیں دیوانے خاص سے دو سو اسی سیڑھیاں اتر کر مجھے دیوانے خاص سے دو سو اس رہے پڑی لیں دیوانے خاص سے دو سوید دوہ 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 سلطان قلی بڑے قابل انسان تھے چٹانی ارادے والی ایک شکسیت لیکن ان کی زندگی کے آخری پڑھاؤ کو گھرے لوں جھوڑوں نے دشوار بنا دیا تھا اے پرورد بھار گزشتہ ساٹھ برسوں سے مسلسل جنگ کر رہا ایک نئی سلطنت کی دادویل ڈالی ہے مگر اولاد میں ایک ہی ایسا نہیں جسے سلطنت سونپ کر اپنا آخری وقت تیری عبادت میں بسر کر سکتا حیدر پر بھروزہ دے اور اس کو تُو نے میری زندگی میں ہی اٹھا دیا قطب الدین کو سلطنت میں دلچسپی ہی نہیں جمشید اور دولت کی نافرمانی کا یہ عالم ہے کہ اگر انہیں میں خود قائد نہ دھرتا تو وہ مجھے بیڑیاں پہنا دیتے چھوٹا اپنا ہی موڑا میں اس تیرا پرسکائے یار خدا میں کیا کر رہا اب تو ہی مجھے راستہ دیکھا اس بیس سلطان کلی کا تیسرا بیٹا یار کلی جمشید خان گول کنڈا میں نظربندی کے دوران سازشوں کے جال پھیلا رہا تھا سچ کہتا ہوں حمدانی اس قیس سے تو موت پہتر ہے آپ حضور یہ ماننے پہ تیاری نہیں کہ سلطنت میرے آدم محفوظ رہے گی آپ جیسے قابل شہزادے کو ترانہوں سے دیکھ کر یہ حد تقریب ہوتی ہے مجھے پیٹ میں ڈال کر آپ حضور پہتر ہو جانے تو کسی اور کو کیا ہوا ایسا نہ کہیں شہزادے اگر آپ کے تقریب دور کرنا بندے ربستے ہوگا تو فوراں کر دیتا کر سکتے ہو حمدانی تم کر سکتے ہو کس طرح اب وہ بس ایک طریقہ بچا ہے سلطان کو راستے سے ہٹا دیا جائے کیسا بیرہم بیٹا تھا گردی کے لارش میں باپ کوئی مانے چاہا کیا اس کی سازش کامیاب ہوئی افسوس تو اسی بات کا ہے چھوٹے بھائی کا کیا ہوا سب سے چھوٹے بھائی ابراہیم کو بھاگ کر ویجے نگر میں پناہ لینی پڑی اگلے سات برس گولکنڈا کے اتحاس میں بے پناہ اُتھل پُتھل لے کر آئے لیکن سن پندرہ سو پچاس میں جمشید قدب شاہ کی موت کے بعد ایبراہیم پڑی دھونٹ ہاں کے ساتھ ویجے نگر سے گولکنڈا گولکنڈا کے دخت پر آپ کو بیٹھے دیکھ کر مجھ سے زیادہ خوشی آر کسی کو نہ ہوئی ہوگی ویجے نگر کے شان و شکر تو آپ اتنی جلدی بھول گئی بھاگیتی اس کے مقاملے میں تو ہمارا گولگنڈا بس ایک گاؤں ہے ویجائے نگر میں میں ایک معمولی راجکماری تھی پھر ایک جلا وطن شہزادے کی پتنی گولگنڈا میں میں تک کر کے سب سے کامیاب سلطان کی رانی لیکن اس کامیابی کے پیچھے اس دہار تو آپ کا ہے بھاگی رتی اگر آپ کا ساتھ نہ ہوتا تو ہم اپنی گتنی کبھی ہاسی نہ کر پاتے ہیں اب آپ کو جی جان سے سلطنت کو سدھارنے کا کام شروع کر دینا چاہئے ہاں ٹھیک کہتے ہیں پچھلے سات برس کے بعد انتظامی نے لوگوں کو بے ہر پریشاد کا رکھا ہے سنیے ریایہ کے دل تک پہنچنے کے لیے ان کی بولی میں کام کرنا بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے اگر آپ تلخور زبان کو شاہد سربرستی دے دے تو یہ کام آسانی سے ہو جائے گا تیروی زبان کے سہارے جب ہم آپ کا دل جیت سکے ہیں بھاگی رتی تو پھر یقین رکھئے ریایہ کے دل جیتنے میں بھی ضرور تھامیاب ہوگے دیکھتے ہی دیکھتے گول کنڈا کی صورت بدل گئی اب ان چین آیا پڑا کلے کی مرمت شروع ہوئی پانی کی کلن دھوک کرنے کے لیے مشہور حسین ساگر سروبر پڑھایا گیا سچائے کا انتظام ہوتے ہی فصلیں لہلہانے لگیں اور گول کنڈا نے خوشحالی کی دور میں قدم رکھا امت چین اور خوشحالی نے کلا اور شہر حوشحالی کو بھی پڑھاوا دیا اکھ کمالا چی حسط مول یاں گمو نے منی بھی نبیندو نے نککک بیڑنا نکی تل یو آرچی سمیپم نمدون نرچو جوکبودم مپو بولنو چن گرودتھم راڑی جان کمپککی نپل دوام بولنو نیتھرودا یوں گنڈو کو یلوں موسیقی